جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اچھا ڈیا سورنٹس آج تو سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ایک سرپرائزنگ اور گوڈ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ائر فورس کے ادر نیو جابز ائر مین کی انانس ہو چکی ہیں تو اس کے اندر کون کون سی برانچز ہیں ایک تو یہ کہ اس میں ایرو ٹریڈ کے لیے جنہوں نے اپلائی کرنا وہ کر سکتے ہیں میل کے لیے یہ جابز ہیں اور اس کے بعد ایجوکیشنل انسٹرکٹر کی جابز ہیں اور اسی طرح سے سپورٹس مین کی جابز ہیں تو ان کی کیا ڈیٹیل ہے وہ میں تھوڑی آپ کے ساتھ آگے چل کے بات کروں گا اور میں یہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ پاکستان ائر فورس کی ویب سائٹ کے اوپر اس کی کیا اپ ڈیٹ ہے اور مکمل جو ایڈ ہے ان کی جو آج مختلف نیوز پیپر کے اندر جو انانس ہو چکی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اس کی ہم نے آن لائن ڈیٹیپریشن سٹارٹ کروائی ہوئی ہے سٹوڈنٹ ہمارے پاس پہلے سے ہی تیاری اس کی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سکین پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے آپ اس نمبر پر واتس اپ کریں اور اس کی جو ہماری مکمل فیز ہے وہ ہماری ٹو تھاؤزنڈ ہے آپ کے انٹرویو تک ہم آپ کو گائیڈ کریں گے ٹھیک ہے اس میں ہم دو ٹیچر ہیں جو تیاری کروا رہے ہیں میڈم نے انگریج کی تیاری کروانی باقی سبجیکٹ کی تیاری ہم نے کروانی ہوتی ہے اور میری آپ لوگوں سے ایک روکیسٹ ہے کہ کل سے ان کی آن لائن ریجسٹریشن سٹارٹ ہو جانی ہے یعنی ٹوئنٹی سیون مارچ سے تو آپ تھوڑا لیٹ اپلائی کیجئے گا تاکہ آپ کو تیاری کا زیادہ موقع ملے تو ٹھیک ہے جی سب سے پہلے تو ہم ویب سیٹ کے اوپر آتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں گے ویب سیٹ بھی اس کے بارے میں کیا اپڈیٹ تو سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہاں پر ٹاپ کے اوپر آپ بالکل ٹاپ پہ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ان کی ریجسٹریشن ہے ایرو ٹریڈ کی اینڈ سپورٹس مین کی وہ فرام ٹوئنٹی سیون مارچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری سے یہ اس کی سٹارٹ ہو رہی ہے یعنی منڈے سے سٹارٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے لیٹ اپ لائی کرنا ہے سٹوڈنٹس ابھی جو ایڈ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ یہاں پہ رکھا ہے میں اس میں ساری ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ایڈوکیشنل انسٹرکٹر کی بھی کروں گا سپورٹس مین کی بھی کروں گا اور اسی طرح سے ایرو ٹریڈ کی بھی تو آپ نے ویڈیو کو مکمل آج کرنا ہے تاکہ آپ لوگ پروپرلی اس کو سمجھ سکیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی جوب تقریباً ان کی ہر سال اپریل کے در جوبز جو نا وہ مارچ کے اینڈ پہ یہ اپریل میں سٹارٹ ہو جاتے ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی آن لائن ریجسٹریشن ہے یہ ٹونٹی سیون سے دو اپریل تک آپ کی رہے گی آپ نے انہی کے دوران ہی آپ نے اپلائی کرنا ہے تو میری آپ لوگوں سے ایک ریکیسٹ ہے جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ آپ کوشش کیا کریں تھوڑا لیڈ اپلائی کریں تو جب آپ لیڈ اپلائی کریں گے آپ کو ٹیسک کی تیاری کا ٹائم بھی زیادہ مل جائے گا تو آپ کوشش کریں یکم اپریل کو اپلائی کریں تو پھر یہ ہے کہ آپ کو تیاری کا ٹائم بھی زیادہ مل جائے گا اور تیاری جیسے میں نے آپ کو کہا ہماری سٹارٹ ہے تو آپنا ٹائم میسٹ نہ کریں سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں اس میں ایڈوکیشنل انسٹرکٹر کے حوالے سے ایڈوکیشنل انسٹرکٹر کے لیے کیا ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کی ایج وہ بائی سے اٹھائی سال تک ہونی چاہیے اور یہ ایج آپ کو بتا دیئے کہ اکتوبر دو ہزار تیس تک آپ کی ایج ہونی چاہیے ایڈوکیشنل انسٹرکٹر میں کون کون سی جوب شامل ہے سب سے پہلے تو میس کے حوالے سے پھر فیزکس کے حوالے سے اور انگریش کے حوالے سے تو یہ جتنی بھی جوبز ہیں یہ تقریباً فور ایئر ایڈوکیشن آپ کی ہونی چاہیے تو پھر ہی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی کہ جو سیکنڈ ہے اس میں سیلیکشن کا طریقہ کار بھی آپ کو بتا دیا ہوا ہے کہ جی آپ کی سیلیکشن کیا ہوگی اور جو سب سے امپورٹن چیز ہے خاص طور پر جو ایڈوکیشنل انسٹرکٹرز ہیں وہ سن لیں کہ جی آپ کی جو ٹیسٹ ہوگا وہ آپ کا انٹیلیجنس کا ہوگا اور آپ کا جو نصابی مضمون ہے یعنی کہ آپ فور ایزمپل فیزکس کے لیے آپ نے اپلائی کیا تو فیزکس کا ٹیسٹ ہوگا اگر آپ نے انگلیش کے لیے کیا تو آپ کا انگلیش کا ہوگا پھر آپ کا پرسنیلٹی ٹیسٹ لازمی ہوگا یعنی کہ دو ٹیسٹ آپ کے سب کے سیم ہو یعنی انٹیلیجنس ٹیسٹ اور پرسنیلٹی ٹیسٹ اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی ایرو ٹریڈ کے لیے تو یہ ایرو ٹریڈ کے لیے جو سٹوڈینٹس بڑی دیر سے پوچھ رہے تھے جی کہ آپ جوبز آ رہی ہیں تو یہ ان کے لیے بڑی گوڈ نیوز ہے اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو ایج ہے وہ بیس سال تک آپ کی ایج ہونی چاہیے اور یہ پچیس دسمبر یعنی پچیس دسمبر کو آپ کی ٹریننگ سٹارٹ ہونی ہے ٹھیک ہے تو پچیس دسمبر تک آپ کی جو ایج ہے وہ بیس سال ہونی چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نیکس جوب ہیں سکسٹی پرسنٹ کم سے کم ہونے چاہیے اور فیزیکس کے میسٹری اور ریاضی کے اندر تھرٹی تھری پرسنٹ آپ کے لازمی ہونے چاہیے اور اگر انگلیش ہے تو اس میں فورٹی سیون یعنی کہ آپ کے سیونٹی نمبر ہونے چاہیے ون ففٹی میں سے تو دیکھ لینا یہ آپ کی مسٹیک نہ ہو تو یہ ہو گیا جی سپورٹس مین کے لیے کیا ہے کہ سپورٹس مین کے لیے بھی یہی سیم طریقے کار ہے لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی نے کوئی ڈگری ہونی چاہیے ٹھیک ہے یعنی آپ کے پاس کوئی سیڈکیٹ ہونا چاہیے کوئی آپ نے سکول لیول پہ کیا ڈسٹک لیول پہ کیا کس لیول پہ آپ نے گئے یہ انٹرنیشن لیول پہ آپ نے کیا تو اس صورت میں پھر آپ کو اب رہی بات یہاں پر ایج کی ریلیکسیشن کی تو اگر آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ ہے یہ دیکھے نیچے لکھا بھی ہوا یہاں پر کہ اگر آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ ہے یہاں پر تو یہ اس کو بھی دیکھنے کہ اگر انٹرمیڈیٹ ہے یہ ایڈ تھوڑی سی بلار ہے تو جیسے ہی مطلب پر جو ویب سیٹ پر ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی تو میں اس کے اوپر بھی آپ کو بتا دوں گا تو اگر آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ ہے تو اس صورت کے اندر بھی آپ اس میں ایج ریلیکسیشن آپ کو مل جائے گی تو وہ آپ کو اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ آپ کا اپلائی ہو جائے گا سیلیکشن کا طریقے کار وہ ہی جیسے ہم نے پہلے آپ کو بتاتے ہیں جی سب سے پہلے تو آپ کا انٹریجنس کا ٹیسٹ ہوگا جو آپ کے پانچ چار سبجیکٹ ہیں ان کا لیدہ لیدہ سے آپ کا ٹیسٹ ہوگا یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے اور جب آپ اپلائی کریں گے تب بھی آپ کا سلٹ کے اوپر آ جائے گا جلد بازی بلکل نہ کریں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے تھوڑا لیٹ اپلائی کریں آپ کو تیاری کا زیادہ موقع مل جائے گا بہت اچھی ایک جوب ہے جس طرح کے حلاق چار رہے ہیں تو اس کے اندر آپ لوگوں کو اس کے اندر لازمی طور پر پارٹسپیٹ کرنا چاہیے اور ٹائم لی آپ نے یہ جو اس کو بھی سکیور کریں اور آپ نے جوب کو بھی سکیور کریں سکرین کے اوپر آپ کو ویٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہے ہم نے اس کی تیاری سٹارٹ کروا دی ہوئی ہے اس کی ٹو تھا ہزار ہمارے کمپلیٹ فیس ہوتی ہے اور ہم نے انٹرویو تک آپ کو تیاری کروانی ہوتی ہے میڈم نے سپیشلی انگلیش کے اندر جونکہ سٹوڈنٹس زیادہ فیل ہوتے ہیں تو انہوں نے سپیشلی انگلیش کی جو تیاری ہے وہ میڈم کروائیں گی باقی جو چاہت سبجیکٹ ہیں وہ میں تیاری کرواتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہے جی آپ کے لیے ایک بڑی اچھی نیورسٹی میرے خیال سے تو آپ لوگ رازمی اس میں اپلائی کیجئے گا اور کوشش کریں گی یکم اپریل کو اپلائی کریں تھوڑا لیڈ اپلائی کریں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی زیادہ آپ کو کام جب کریں